پاکستان کے سینئر ادھکار راشد محمود کا کہنا ہے کہ اگر دوسری زندگی مل جائے تو پاکستان کے بجائے کسی اور ملک میں پیدا ہونا چاہوں گا حال ہی میں نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں راشد محمود نے بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی پاکستان کے موجودہ حالات پر بھی لبکشائی کی دورانے پروگرام انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وطن عزیز سے مایوسی کا اظہار کیا اور اپنا حال دل بیان کیا انہوں نے کہا کہ اس ملک میں پیدا ہونے کے بعد جو میں اب تک برداشت کر چکا ہوں لگتا ہے کہ اب اگلے جنب میں میں مزید عذاب سے بچ جاؤں گا ادھاکار نے کہا کہ اگر مجھے ایک اور زندگی مل سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی اور ملک میں پیدا ہونا چاہیے اور میں یہ باتیں صرف انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ قومی جذبے سے اور پوری قوم کی جانب سے کر رہا ہوں دوسری جانب راشد محمود کے انٹرویو کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس پر سارفین کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے سارفین حالیہ انٹرویو میں ان کے بیان کو متنازہ قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں ہے اس سے قبل راشد محمود کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ پینتالیس ہزار کا بجلی کا بل دیکھ کر شدید غصے کا اظہار کر رہے تھے اور بل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ارباب اختیار کو کھری کھری سنا کر آپ دیدہ ہو گئے تھے